ہیلو گائیس فرسٹ اوپر ویلکم ٹو آر چینل ڈی ایسڈ یوں تو دوستو آج جو آپ کے سامنے جو گھر دیکھ رہے ہیں آپ اس کا فرنٹ ٹیلیویشن کچھ شاندار طرح کا نظار ہی رہا ہوگا تو دوستو اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہے بارہ فیٹ اور اس کے لمبائی ہے لگ بگ تیس فیٹ کے قریب اور دوستو باقی جو آگے کے سامنے جو دیکھ رہا ہے یہ آپ کو ایک ایریا جس میں گیٹ لگا ہے چھوٹا ایریا ہے یہ چار فیٹ چوڑا ہے اور بات کا سائج ہے اس سے الگ ہے اگر آپ کے پاس تھوڑی چی اور جگہ ہے مطلب تیس فیٹ کے ساتھ چار فیٹ کی جگہ ہے تو آپ یہ آگے کی باؤنڈری بنا سکتے ہیں باؤنڈری کو آوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد سیدھا ہی آپ کا گھر میں انٹرنس کے لیے ڈیزائن بن جائے گا دوستو اوورال یہ اس کا جو چوڑائی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں بارہ فیٹ ہے لمبائی تیس فیٹ کے ساتھ ہم نے یہ گھر کا ڈیزائن تیار کیا ہے دوستو اور آگے کی طرف یہ ہم نے انٹرنس کے ساتھ میں یہ تھوڑی چی جگہ رکھئے تاکہ آپ کے آگے کے لیے اگر جگہ ہے تو ایکسٹرہ میں ہوگی تو دوستو چلیے شروع کرتے سے گرانٹ فور کی اور اور ڈیٹیل سے آپ نے اس کا فرنٹ لوگ دیکھی لیا ہوگا جو کچھ ساندھار الیویشن دکھائی ہی دے رہا ہوگا تو دوستو اگر یہ ڈیزائن اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دے دوستو تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم ایسے ہی اور اچھے ڈیزائن کو تیار کر کے لے کر آتے رہے تو دوستو چلیے شروع کردے سے گرانٹ فور کی ٹوڑی کی ڈیٹیل سے تو دوستو یہ ہے اس کے گرانٹ فور کا ٹوڑی ڈیٹیل جو کچھ اس طرح کا دکھ رہا ہے جو آپ کے سامنے ہی ہے ہی دوستو فرنٹ میں لیفٹ سائیڈ میں شڑک کے پاس آپ کی انٹریز ملتی ہے چار چار فیٹ کی پارکنگ کے لیے جگہ جو کی چوڑھائی پوری کی پوری ہے لمبائی میں چار فیٹ ہے جس میں آپ بائک پارک کر سکتے ہیں یا پھر اپنے گرین گارڈن چھوٹا سا لگا سکتے ہیں مطلب گھانس لگا سکتے ہیں چھوٹے پیڑ لگا سکتے ہیں آپ کے لیے وہ جگہ ہوگی جیسے آپ گھر کے اندر طرف آتے ہیں در آدھے کھولنے کے بعد آپ کو لیفٹ کی سائیڈ ملتا ہے کیچن جس کی لمبائی چوڑھائی ساتھ بائی چھے کے قریب رکھی ہے ہم نے دوستو یہ کومن کچھن ہو جاتا ہے جو کی گرانڈ فور پر ہی ہے اور دوستو آپ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ہم نے شیٹنگ پلان کے لیے سوفا شیٹنگ پلان رکھا ہوا ہے جہاں پوری سارا 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 لیونگ ایریا پورا ہول ہو جاتا ہے جو نیسے کچھے کچھے ساری خالی ہے اور آپ کو کچھن کے بعد جیسے آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو ملتی ہیں سٹیر جو سٹیر جو فرسٹ لور پر جاتے ہیں اس کی سیڈیاں ہم نے گھر کے میڈل میں رکھی ہے بیچ میں تاکہ آپ کا کچھن آگے ہو سکے اس میں وینٹلیشنی کوئی پروبلم نہ ہو اور دوستو سٹیر کے نیچے چار فیٹ کے چوڑھائی کے ساتھ ہم نے سارا کا سارا سٹیر کے نیچے جگہ تھی ہم نے باتروم میں کنورٹ کر دی ہے ریک سینڈ میں تھوڑی سی جگہ میں اتنی اس جگہ پر لگ بگ آپ دوستو یہاں پہ پانی کا کنیکشن وغیرہ کر سکتے ہیں اس میں موٹر آپ کی لگ جائے گی پانی کے لیے اور دوستو اس کے بعد جیسے آپ آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو سٹیر کے نیچے سارے کے سارے آپ کا جو باتروم رہی جاتا ہے تھوڑی سی جگہ چھوڑنے کے بعد تو اس کی چوڑائی ہم نے چار فیٹ میں بتا ہی چوڑا ہوں اس کے بعد جیسے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے دس بائی بارہ کا ایک بڑا سا کمرہ جو کی کافی کمفرٹیبل ہے اور گھر کا مکھے کمرہ ہے اور مین بڑا کمرہ ہے دوستو یہ دیسے گرانڈ سور کا پورا کا پورا ڈیٹیل جو اس کا تھیڑی بھی دکھاتا ہوں آپ کو جیدہ بیٹر سمجھ میں آ جائے گا اس کا فرنٹ لوگ جو کی کچھ اس طرح کا دکھائی دے ہی رہا ہوگا آپ کو یہاں پہ آپ کو مل جاتی ہے چار فیٹ کی چڑائی کے ساتھ ایک بائیک پارکنگ کے لیے جگہ ہے اور چاہے تو آپ یہاں پہ پودے لگا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے گرین کارڈن بنا سکتے ہیں اس کو چھوٹا سا اور دوستو جیسے آپ آگے کی طرف آتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے انٹرنس کے ساتھ میں ہی لیٹس میں ایک کچھن کافی اچھی کھوپسورت بیوٹیفل کچھن ہے جس کی لمبائی چوڑائی ہم نے الگ بل سات بائی چھے رکھی ہے چھے فیٹ چوڑائی ہے اور ساتھ فیٹ اس کے لمبائی ہے گھر کی طرف اندر کی طرف اور دوستو اب آگے کی طرف جو دیکھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے پورا کا پورا ایلیونگ جس میں آپ کو ایک طرف سے سٹنگ پلان کے لیے ہم نے سوفا لگا رکھا ہے اور لیفٹ سائیڈ میں آپ کو سیڈیو کی طرف اوپر جاتی ہوئے رستہ دیکھ رہا ہے جو کہ سٹیر کا ڈیزائن تیار کیا ہے اور دوستو سٹیر کے سائیڈ میں ہی ہمیں جو سٹیر کے نیچے جو جگہ ہوگی وہ ہم نے باتھروم کے لیے یوز کری ہے جو کہ کافی کمفرٹیبل باتھروم ہو جاتا ہے اس کی چھوڑائی ہم نے لگ بھگ چار فیٹ کے قریب اکھی آپ چاہے تو اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ ہی جگہ کے ریکارمنٹ کے ساپ سے اور دوستو جیسے ہی آپ آگی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے دس بارہ کا کافی بڑا کمفرٹیبل کمرہ جس میں ہم نے بیڈ وارڈرو اور کلوز سیٹ اور ٹی وی کے لیے مطلب ساری کے ساری اپلائنسز لگا سکتے ہیں آپ کافی آپ کے لئے کافی بڑا کمرہ ہوگا یہ کافی بیوٹیفل اور آسانی سے آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں دوستو یہ دار سے گرانڈ فلور جو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ٹوڑی میں بتا چکا ہوں اور ٹھڑی میں میں نے آپ کو دکھا ہی دیا اور دوستو اس کے بعد سے آپ آگی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کا سیکنڈ فرسٹ فلور اور جو کی سیدھے ڈریک ٹھڑی میں ہے فرسٹ فلور کے ساتھ اس کا ڈیزائن ہم نے اس کے بالکنی پہ رکھی ہے ایک بالکنی کے لیے جگہ رکھی ہے اور اس کے سائیڈ میں ہم نے ایک پٹیوں سے پٹیوں مطلب دیوار کی وول بیم کریٹ کر کے ہم نے گھر کا ڈیزائن کیا جس نے آپ کا فرنٹ الیویشن جو ہوا بہت ہی بیوٹیفل دکھائی دے گا اس کے بعد جیسے آپ اندر کی طرف سٹیر سے آپ اوپر کی طرف آتے ہیں آپ کو ملتا ہے ایک صوفہ سٹنگ بلان ایک سائیڈ میں اور پیچھے کی تیرا وہی دس بھائی بارہ کا کمرہ اس کی کافی چوڑائی ہے لمبائی ہے اور دوستو جو نیچے والے فلور پر جو کمرہ تھا اسی کی چوڑائی میں رکھے لیکن اس میں جو دروازہ ہم نے میڈل میں کر دیا ہے جو اور سارے کے سارے سلائڈنگ ڈور یوز کی ہے سلائڈنگ ڈور سے یہ ہے کہ دیوار کے سائیڈ میں سمٹ جاتا ہے اور جگہ بھی کافی کم یوز کرتا ہے خرچ کم ہوتی ہے اور جیسے دوستو آپ آگے جاتے آپ چاہیں تو اس میں ایک ایک آپ کو جو لیفٹ میں جو دکھ رہا ہے یہ ہے سٹوریج کے لیے روم اور آپ کے رائٹ میں جو دکھ رہا ہے یہ ہے باتھروم جو باتھروم کے لیے کافی کمفٹیبل جگہ یہی رہے گی اور بیسٹ بھی رہے گی تاکہ آپ کا وینٹیلیشن اس جنگلے سے ہو جائے گا باتھروم کا اور آپ چاہیں تو یہاں پہ سٹور ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر نہیں چاہتے آپ سٹور ڈیزائن کرنا تو آپ پورا پورا لیونگ اریا بند گئے گا دوستو اندر کی طرف کافی کمفٹیبل کسی بھی تیرے سی جگہ آپ چاہتے ہیں سٹور چاہیے تو ہمیں سٹور کے لیے یہ جگہ مل جائے گی دوستو ہم نے باتھروم کی جو چڑھائی ہے لگ بگ اپنی اس کا کیا حساب سے رکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ چار بھائی پانچ کا بازعن رکھتا ہے اور لگ بگ ہمیں چار بھائی چھے کا ہم نے یہ اس کا وہ ڈیزائن رکھ دیا ہے دوستو یہ تھا اوورو الڈس کا ٹری ڈی ڈی زائن جو کی فرسٹ اللہ کا تھا تو اس کے بعد گھر آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے باقی کھالی اوپر لگانے ہی رہے جاتی ہے دوستو یہ آپ کو نظر اس طرح کی آتا ہے جو دارا ڈیزائندار کا گھر ہے اور دوستو اس کے بعد جیسے ہی آپ شیڈیو سے اوپر طرف آتے ہیں ہم نے اوپر جانے کے لیے شیڈیو یہاں نہیں کی ہے چاہے تو یہاں پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کوئی ریکارمنٹ نہیں تھی اس لئے ہم نے یہاں ڈیزائن نہیں کری اور دوستو جیسے اس شیڈیو سے آپ اوپر طرف آتے ہیں آپ کو ایک سیڈ میں ملتا ہے کمرہ جس کی چلا میں چلائی دس بائی بارہ ہے تو نیچے بارے کمروں کی طرف سے ہے اور دوستو آپ کو ملتا ہے پورا لیونگ ہال جاں کھلا کھلا اور ایک سیڈ میں آپ کو ملتا ہے گیارہ بائی ساڑھے ساتھ کا ایک چھوٹا سا کمرہ دوستو اوپر ہم نے باتھروم ڈیزائن نہیں کیا اس کے باتھروم کے لیے آپ کو نیچے ہی جانا پڑے گا آپ چاہے تو باتھروم کے لیے کورنر میں ڈیزائن باتھروم کر سکتے ہے لیکن ہم نے نہیں کیا کیونکہ یہ ایک سلیپنگ روم ہوگا سلیپنگ فلور ہوگا کیونکہ نیچے سارا دن رہو کام کرو آرام سے اور اوپر آکے سو جاؤ مزا کر بڑی فیملی تو اوپر دست کر سکتے ہیں آرام سے دوستو اوورال یہ گھر کچھ اس طرح کا بن جاتا ہے آپ کو ڈیزائن اچھا ہی لگا ہوگا اگر ویڈیو میں کوئی کمی لگے تو پلیز کمنٹ کر کے ہمیں اگر آپ کو ڈیزائن کیا لگا اگر آپ کو ڈیزائن اچھا لگا تو ہم آپ کے کسی اور سائز میں اسی طرح کا ڈیزائن کر سکتے ہیں صرف کمنٹ کر کے ہمیں ویڈیو کے نیچے بتائیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کرتے اپنے فرنس کے ساتھ اگر یہ ڈیزائن اچھا لگا تو تو دوستو اسی کے ساتھ بابائے